یہ غلطیں لوگ جو اکثر نماز کے اندر کرتے ہیں کہ جیسے امام صاحب قادے کے اندر بیٹھے ہیں سلام پھیرنے کے لئے کوئی شخص جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس نے اللہ اکبر کہی اور سیدھا قادے کے اندر بیٹھ گیا اور ابھی بیٹھ پایا نہیں تھا کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو یہ لوگ تب بھی اپنی نماز امام کی اقتدامے پوری کر رہے ہوتے ہیں مطلب بعد میں دونوں سلام کے کھڑے ہوتے ہیں جبکہ ان کی نماز ہوتی نہیں ہے تو جو شخص قادے آخرہ کے اندر بیٹھنا چاہ رہا تھا لیکن ابھی بیٹھا نہیں تھا اور امام نے سلام پھیر دیا تو اس کو پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی نہ تو یہ شامل جماعت ہوگا اور نہ ہی اس کی تقبیر تحریمہ مانی جائے گی تو اس کو دوبارہ سے اللہ اکبر کہے گے نئی نیت سے اس کے بعد نماز کو شروع کرنا ہوگا اور اگ اگر اس شخص اسی نماز کو پورا کرے گا تو یہ نماز نہیں ہوگی کیونکہ جو تقبیر جماعت میں شامل ہونے کے لئے بولی گئی جب وہ جماعت میں شامل ہی نہیں ہوا تو نہ تو وہ نماز جماعت کے اعتبار سے ہوئی نہ وہ تقبیر ہوئی لہٰذا پھر سے تقبیر کہہ کے نماز شروع کرنی ہوگی